آئی جی پنجاب راؤسر داد علی خان کی حدایت پر صوبے کے تمام اصلاح میں مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کے لیے فون پروف انتظامات لاہور میں ایک ہزار سے زائد افسران اور زوان مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی پر تائیونات نولفن فورس لاہور کی گاڑی چوروں کے خلاف شاندار کاروائی قیمتی گاڑیاں چوری کرنے والے سو سے زائد سنگین جرائم میں مولویس ملزمان گرفتار اور پیر ودائی راولپنڈی پولیس نے اغوا برائے تاوان کے مقدمے کے ملزمان گرفتار کر لی اسلام علیکم سیف سیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راؤسر داد علی خان کی حدایت پر صوبے کے تمام اصلاح میں مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات لاہور میں ایک ہزار سے زائد افسران اور جوان مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں آئی جی پنجاب نے مویشی منڈیوں میں خریدداروں کے بڑھتے رش کے باعث بیوپاریوں اور شہریوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی حدایت دی ہیں صوبے کے تمام اصلاح میں لگنے والی دو سو باسٹ مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کے فرائض پانچ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سر انجام دے رہے ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ظلہ انتظامیہ کے منظور کردہ پوائنٹس کے علاوہ کسی اور جگہ پر مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہ دی جائے غیر قانونی مویشی منڈیوں اور سیل پوائنٹس کے خلاف سکت کارروائی یقینی بنائی جائے انہوں نے سی ٹی او لاہور کو مویشی منڈیوں کے اطراف میں موسط ٹرافک منجمنٹ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے رات کے وقت مویشی منڈیوں میں سکیروٹی اور ٹرافک انتظامات کی نگرانی کے لیے ڈسٹک ٹرافک افسران فیلڈ ویزرڈز کریں حساس مقامات پر سکیروٹی اور ٹرافک انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سپروائزری افسران فیلڈ میں موجود رہیں بیوپاریوں اور شہریوں کو جالی کرنسی سے لوٹنے والے نو سربازوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے چونیا میں موٹر سائیکل مکینے کے قتل اور لاہور میں بیٹی پر تشدد باپ پر قتل کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعات کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے لاہور میں ہونے والے واقعے پر سی سیو پیو لاہور اور چونیا میں موٹر سائیکل مکینے کے قتل پر آر پیو شیخ اپوری سے رپورٹ طلب کر لی ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہیت کا باغور جائزہ لیتے ہوئے جلد گرفتار کیا جائے لوہہی قین کو انصاف کی فرامی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے ڈالفن فورس لاہور کی گاڑی چوروں کے خلاف شاندار کا روائی قیمتی گاڑیاں چوری کرنے والے سو سے زائد سنگین جرائے میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے ڈالفن سکوارڈ نے گاڑیاں چوری کرنے والا دو رپنی گروہ گرفتار کر لیا ڈالفن نے دورانے پیٹرولنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی تو ڈالفن اہل کاروں نے تاقب کے بعد گوال منڈی چوک کے قریب ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان شہریوں کی قیمتی گاڑیاں چورا کر رفو چکر ہو جاتے تھے ملزمان کی قبضے سے ٹریکر ڈیوائس، آٹھ، ماسٹر چابیاں اور دیگر ٹولز برابند ہوئے ہیں ایس پی ڈالفن ساد عزیز نے ڈالفن ٹیم اور سیکٹر انچارچ کو شاباش دیتے ہوئے تعریفی حصنا دینے کا اعلان کیا ہے تھانا صدر چونیا قصور پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا تھانا صدر چونیا پولیس نے رہزنی کی سنگین وارداتوں میں ملوث ایک کٹیگری کا خطنناک مجرم اشتہاری شانی ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ملزمان نے چونیا اور اس کے گرد نمہ میں متعدد سنگین وارداتوں کے انکشاف کیا ہے ملزمان سے مزید تفتیش چاری ہے پیر ودائی راولپنڈی پولیس نے اغواہ برائے تعوان کے مقدمے کے ملزمان گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق ملزمان نے شہری کو اغواہ کر کے تعوان کی رقم وصول کی اور بعد ازاں قتل کر دیا تھا شنک پریٹ کے بعد تعوان کی رقم دو لاکھ روپے اور واردات میں استعمال ہونے والے دو پسٹل بھی برامد ہوئے ہیں ملزمان گاڑی چوری بھتہ کھوری اور دیگر مقدمات میں سابقہ ریکارڈ جافتہ ہیں ایس پی راول بابر جاوید جویا نے ایس ایچو بیر بدائی اور پولیس ٹیم کو موسٹر تفتیش پر شاباش دی ہے یہ تھی اب تکیہ ہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا بیٹس